آپ کے سوقش ماں شبد پریوگ کر رہا آپ کہو گے رام رام جبنے والا ویقتی کیوں ماں ماں کر رہا ہے آپ کو سوشت کروں پجیپات سوامجی مہاراج کا پشری پریم جی مہاراج کا اس پر پرماتمہ سے سنبند ماں اور پتر کا ہی تھا سوامجی مہاراج بھی رام کو ماں ہی کہہ کے پکارا کرتے اور پجیپات سوامجی مہاراج بھی اپنے عشت کو ماں ہی کہہ کے پکارا کرتے آپ کو پتہ ہوگا جس وقت سوامجی مہاراج کو ساکشات کار ہوا ہے اس وقت بھی سوامجی مہاراج گڑ گڑا کے تو اپنی ماں کو ہی پکار رہے تھے ماں میرا مارک درشن کار سمجھنے کی اتنی ہی ضرورت ہے اس آدھک جنو یہ ماں ہے کون یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کے من میں کبھی بھید اٹھتا ہے تو بھی کبھی نہ اٹھے دیوریشی نارد کو رام جت مانس میں بھگوان شریف کہتے ہیں دیوریشی جو بچہ ننہ ششو دودھ موہ بچہ ہوتا ہے اپنے آپ کو وہ ایسا میری سامنے پرستد کرتا ہے میں اس کی دیکھ بھال اس کی رکشہ اس کا پردیبال بلکل ایسے ہی کرتا ہوں جیسے ایک مہتاری جیسے ایک جننی جس نے اس بچے کو تیٹ سے جنم دیا ہو ماں کو یدی سچے سمجھ دار ہو جانکار ہو ماں کو کبھی رام سے بھن نہ ماننا رام ہی ماں ہے ماں ہی رام ہے سوریہ اور سوریہ کا دیج کیسے ان کو الگ کرو آپ ہم بھجن بات تو کرتے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں کرتے ہیں سمجھ کے کریں تو اسی بات کا انت گناہ لاب انت گناہ پھل ملتا ہے پرماتما گیان کہتا ہے ایک بڑی بیٹری جیسے ہوتی ہے دو آدمی پکڑ کے اسے پٹک دیتے ہیں یہاں یہاں یہ رام ہے رام کیا ہے ایک بہت بڑی بیٹری بچے لوگ کبھی کبھی بیٹھنے کوئی جگہ نہیں ملتی تو اوپر کچھ رکھ کے تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں بیچاری اوف نہیں کرتے تاریں جڑتی ہیں جو اس کے اندر ہے وہ تار کے مادھم سے جب یہاں تک وہ طاقت پہنچتی ہے اس طاقت کو جو اس بیٹری سے نکل رہی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے اسے شکتی کہا جاتا ہے کیسے بھی نکلو کیسے کہو کہ یہ الگ ہے اس بیٹری سے اس لیے ساتھ چلو وہت پر برم برمات جسے سنسار کا سب سے بڑا آدمی کہا جاتا ہے چونکہ سب سے بڑا ہے تو پھر ایک ہی ہوگا انیک نہیں ہو سکتے وے ایک ہے تو ماں بھی ایک ہی ہے اس ایک کی شکتی بھی ایک ہی ہے جس پرکار اس ایک کے انیک نام اور روپ ہو سکتے ہیں اسی پرکار اس ماں کی بھی انیک نام ام روپ ہو سکتے ہیں لیکن وہ ماں ایک ہی ہے وہ پردھمہ ایک ہی ہے اسے کبھی بھولنا نہیں پرمی شور کرے اتنا سننے کے بعد آپ کی اپنی اپاسنا پدتی میں فرق پڑے صحیح دیشت میں وہ چلنی شروع ہو جائے آپ کبھی ان ماتشور کے سامنے کھڑے ہو کے سرشکتی مات برمات شیر آمائن ماں بولو آپ کو ماں مسکراتی دکھائی دیکھ آنکھیں ہونی چاہیں آپ کی دیکھنے والی بھید نہیں کرنا آؤ ساتھ چنو گیتا جی پر چرچہ شروع کرتے ہیں ماتشور دے اجازت جس پر کار سے میرے آگے سردار جی نے یہ مائک رکھا ہوا ہے ماں اسی پرکار سے میں بھی تیرا مائک ہوں تو نہ کہوں گا دیویو سجنو میرے پاس کوئی کسی بھی پرکار کی کوالیفکیشن نہیں میں بھی تر سے بالکل کھالی ہوں کھوک کھلا ماں کیا کہتی ہے آؤ سنتے آپ بھی سنو میں بھی سنو گا مہتما گاندھی کہتی ہے جب میں انگریزوں کی چال میں بھرس بھرس جاتا ہوں تو میں دو کا سہارا لیتا ایک تو اپنی ماں کی گود میں جاتا ہوں دوسرے میں اپنے پتا جاتا ہوں آج ماں اپنے دربار میں بٹھا کے تو اپنی ہی چرچہ کر رہی ہیں گیتا ماں کی چرچہ جس وقت میں بلہین اپنے آپ کو نربل مانتا ہوں لگتا ہے میرے اندر طاقت نہیں رہی ایک زاست ہو جاتا ہوں تو میں پتا کی گود میں جاتا ہوں اور میرے پتا رام نام مہتم گن تھی آگے